نابی سپیکر آئین پاکستان کے آرٹیکل ایک سو چوبیس میں درج طریقہ کار کے مطابق صوبائی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر بجٹ کی کسی مد میں مختص رقم ناکافی ہو یا اس سے زیادہ رقم خرج کی گئی ہو یا کئی نئی مد میں رقم کی ضرورت ہو تو اس کے لیے درکار رقم فوری طور پر مہیا کی جائے گی تام بعد میں بازابطہ طور پر اس کی منظوری صوبائی اسیمبلی سے لینا ضروری ہے جناب سپیکر مندرجہ بالا آرٹیکل کی روشنی میں اب میں مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے ایک کھرب نو ارب گیارہ کروڑ تریسی لاکھ تین ازار ایک سو اکتالیس روپے کا زمنی بجٹ پیش کرتا ہوں اخراجات جاریہ مالی سال دوہزار بیس اکیس کا بجٹ پیش کرتے وقت روینیو اخراجات جاریہ کے میزانیہ کا تخمینہ چھ سو پانچ ارب چودہ کروڑ تیس لاکھ روپے لگایا گیا تھا جس میں اٹھاسی ارب روپے نئے زم شدہ ازلا کے لیے تھے نظر ثانی شدہ تخمینہ میں یہ رقم چھ سو ستتر ارب تریالیس کروڑ دس لاکھ چھ ہزار روپے ہو گئی ہے اس طرح مجموعی نظر ثانی شدہ تخمینہ اور تخمینہ میزانیہ جاریہ سے بہتر ارب اٹھائیس کروڑ اسی لاکھ چھ ہزار روپے زیادہ ہے بعض گرانٹس کے مختلف اوبجیکٹس میں مختص شدہ تخمینہ سے زائد خرچ کرنا پڑا یا گرانٹس کے اندر نئے اوبجیکٹس کے لیے رکوم مختص کی گئی جس کی وجہ سے اخراجات جاریہ کے زمنی بجٹ کا حجم اٹھتر ارب چھرسی کروڑ اکتیس لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو اسی روپے کا ہے جس کی منظوری ایوان سے لینا ضروری ہے اخراجات کی تفصیل کچھ یوں ہے مہکمہ خوراک نو ارب چھرسی لاکھ پانچ ہزار روپے پولیس چھ ارب نو کروڑ باسٹھ لاکھ آٹھ ہزار روپے ڈسٹرک نون سیلری پانچ ارب تین کروڑ تین کروڑ تینتیس لاکھ چورتر ہزار روپے شائرات اور امارات کی مرمت تین ارب دو کروڑ اکتیس لاکھ چھانوے ہزار روپے مہکمہ ابتدائی اور سانوی تعلیم ایک ارب اکتیس کروڑ انتیس لاکھ پچانوے ہزار روپے ایڈمنسٹریشن اف جسٹس ایک ارب بیس کروڑ ترپن لاکھ انیس ہزار روپے مہکمہ ازارات ایک ارب پندرہ کروڑ چھ لاکھ روپے مہکمہ اعلی تعلیم پچانوے کروڑ بانوے ہزار روپے مہکمہ افضائش حیوانات ستر کروڑ چونسٹ لاکھ ستانوے ہزار روپے مہکمہ پبلک ہیلت انجنئرنگ انتر کروڑ چونسٹ لاکھ انتالیس ہزار روپے مہکمہ جیل خانہ جات چونسٹ کروڑ ستر لاکھ تیرہ ہزار روپے مہکمہ آپ پاشی چھپن کروڑ اسی لاکھ چھتیس ہزار روپے مہکمہ جنگلی حیات تیس کروڑ اکیس ہزار روپے مہکمہ مواصلات اور تعمیرات انتیس کروڑ تیس لاکھ تیرہ ہزار روپے مہکمہ سائنس ٹیکنالوجی اور آئی ٹی ستائیس کروڑ اٹھانوے لاکھ آٹھ ہزار روپے مہکمہ سماجی بیبود اور خصوصی تعلیم پچیس کروڑ بارہ لاکھ انتر ہزار روپے مہکمہ بیبود عبادی اکیس کروڑ اکسی لاکھ اکسی ہزار روپے پنشن سولہ کروڑ چوالیس لاکھ اکیس ہزار روپے متفرق چھہسی کروڑ ستر لاکھ تریہتر ہزار پانچ سو اسی روپے مسارف اصل اکاؤنٹ ون کرزاجات پیش کی ایک عرب سات کروڑ انیس لاکھ آٹھ ہزار روپے وفاقی کرزاجات پینتالیس عرب روپے گل میزان اٹھتر عرب چورسی کروڑ اکتیس لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو اسی روپے زناب سپیکر محکمہ خوراک میں گندم کی درامت کے باعث قیمت میں اضافے کے پیش نظر سبسیڈی کی مد میں مجموعی طور پر نو عرب چورسی لاکھ پانچ ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ پولیس میں نئے قائم شدہ ازلا میں نئی آسامیوں کی تخلیق اور مختلف اشائیہ ضروری ضروریٰ کی خریداری کی مد میں مجموعی طور پر چھ ارب نو کروڑ باسٹ لاکھ آٹھ ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی ڈسٹرک نون سیلری کی مد میں مجموعی طور پر پانچ ارب تین کروڑ تینتیس لاکھ چورتر ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ چہرات امارات میں مجموعی طور پر تین ارب دو کروڑ اکتیس لاکھ چھانوے ازار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ ابتدائی سانوی تعلیم میں پشاور ہائی کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں گرلز کمیونٹی سکول براہ ابتدائی اور سانوی تعلیم فاؤنڈیشن ایس ایف کی تنخواہوں کے بقیاجات کی مد میں مجموعی طور پر ایک ارب اکتیس کروڑ انتیس لاکھ پچانوے ازار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ ایڈمنسٹریشن اف جسٹس کو گزشتہ مالی سال کے دوران ایک سو نتر آسامیوں کی تخلیق ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکرمنٹ پشاور ہائی کورٹ کے لیے آئی ٹی ایکوپمنٹ کی خریداری پشاور ہائی کورٹ کے لیے پی او ایل اور گاڑیوں کی مرمت زلی عدالیہ کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری پشاور ہائی کورٹ اور زلی عدالیہ کی امارات کی مرمت مختلف بارز کو گرانٹس ان ایڈ فوج شدہ ملازمین کی ورسہ کی مالی معانیت اور لیو انکیشمنٹ کی مد میں فنڈز کی فرامی کے غر سے مجموعی طور پر ایک ارب بیس کروڑ ترپن لاک انیس ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ حالہ تعلیم میں تنخواہ علاوانسز فوج شدہ ملازمین کی ورسہ کی مالی معانیت لیو انکیشمنٹ میڈیکل چارجز اور ٹی اے کی مد میں مجموعی طور پر پچانوے کروڑ بانوے ازار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ افضائش حیوانات میں نئی اسامیوں کی تخلیق اور حیوانات کے لیے ویکسین کی خریداری کی مد میں مجموعی طور پر ستر کروڑ چونسٹھ لاک ستانوے ازار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ پبلک ہیلت انجنئرنگ کو بجلی وغیرہ کے اخراجات کی مد میں مجموعی طور پر انتر کروڑ چونسٹھ لاک انتالیس ہزار روپے اضافی جاری کیے گئے محکمہ جیل خانجات اور تصفیہ مجرمان میں تنخواہوں میں اضافے نئی اسامیوں کی تخلیق سب جیل بشام میں نئے دفاتر کے قیام ڈسٹرک جیل ہنگو ٹریننگ اکیڈمی برائے عملائے جیل چار علاقائی دفاتر کے قیام اور سی سی ٹی وی کیمرو کی خریداری کی مد میں مجموعی طور پر چونسٹھ کروڑ ستر لاک تیرہ ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ آپ پاشی میں مجموعی طور پر چھپن کروڑ اسی لاک چھتیس ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ جنگلی حیات کو ملازمین کی تنخواہ میں سالانہ انکرمنٹ کانجو چڑیا گھر کے لیے حصول ارازی فوجھدہ ملازمین کی مالی موادنیت لیو سیلری پی او ایل اور ٹی اے کی مد میں فنڈز کی فرامی کی گرز سے مجموعی طور پر تیس کروڑ اکیس ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ مواصلیات و تعمیرات میں مجموعی طور پر انتیس کروڑ تیس لاکھ تیرہ ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کو ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکرمنٹ اور خیبر پختونخواہ آئی ٹی بورڈ کے لیے صوبائی کابینہ کے منظور کردہ فنڈز کی فرامی کے غر سے مجموعی ستائیس کروڑ اٹھانوے لاکھ آٹھ ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ سماجی بیبود اور زکاة توروشر میں لیو انکیشمنٹ ٹی اے اور مانے حمل غلافو کانٹرسیپٹیو کانڈمز کی خریداری کے مد میں مجموعی طور پر بائیس کروڑ تیس ہزار چالیس روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی پنشن میں کمیوٹیشن اور مہانہ پنشن کی ادائیگی میں مجبوری طور پر سولہ کروڑ چوالیس لاکھ اکیس ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی متفرق اخراجات کی مد میں چھہسی کروڑ ستر لاکھ تریہتر ہزار پانچ سو اسی روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی رابی سپیکر میں نے جو تفصیلات پیش کی ان کی روشنی میں میزانیاں میں مختص شدہ رکوم سے زیادہ اخراجات کرنا پڑے جس کی وجہ سے ہمیں یہ زمنی بجٹ پیش کرنا پڑا ترقیاتی اخراجات اب میں زمنی ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں مالی سال بیس اکیس کا کل صوبائی سالانہ ترقیاتی بجٹ بشمول نئے زم شدہ ازلا ایک سو ستتر عرب روپے تھا جو نظر سانی شدہ تخمینہ جات میں ایک سو چھہاست عرب تین کروڑ پندرہ لاکھ تریتر ہزار روپے ہو گیا ہے اس طرح ترقیاتی بجٹ میں دس عرب چھانوے کروڑ چورہسی لاکھ ستائیس ہزار روپے کی کمی ہوئی تام سو بائی سکیموں کو مکمل یا ان پر کام تیز کرنے کے لیے تیس عرب ستائیس کروڑ اکاون لاکھ اکسٹھ ہزار روپے کا زمنی بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس میں سترہ عرب ستاون کروڑ تریپن لاکھ انتر ہزار روپے کی وہ رقم بھی شامل ہے جو کہ پی ایس ڈی پی سکیموں کے لیے جاری کی گئی جس کے لیے سال میں دوہزار بیس اکیس کے بجٹ میں کوئی رقم مختص نہیں کی گئی تھی وفاقی حکومت سے پی ایس ڈی پی سکیموں کے لیے محصول شدہ رقم سترہ عرب ستاون کروڑ تریپن لاکھ انتر ہزار روپے سوبائیس کیموں کو مکمل یا ان پر کام تیز کرنے کے لیے اضافی رقم بارہ عرب انتر کروڑ ستانوے لاکھ بہانوے ہزار روپے اخراجات متفرق پانچ سو اکسٹھ روپے میزان تیس عرب ستائیس کروڑ اکاون لاکھ اکسٹھ ہزار پانچ سو اکسٹھ روپے زناب سپیکر آخر میں میں آپ کی اجازت سے زمنی بجٹ کا گوشوارہ اس معزز ایوان کی منظوری کے لیے پیش کرتا ہوں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے اخراجات جاریہ اٹھتر عرب چورسی کروڑ اکتیس لاکھ اکتالیس ہزار روپے پانچ سو اسی روپے ترقیاتی اخراجات تیس ارب ستائیس کروڑ اکاون لاکھ اکسٹھ ہزار پانچ سو اکسٹھ روپے کل میزان ایک سو نو ارب گیارہ کروڑ تریسی لاکھ تین ازار ایک سو اکتالیس روپے نابی سپیکر میری گزارشات تحمل سے میری گزارشات تحمل سے سننے کے لیے میں آپ کا اور معزز ممبران کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان زندہ پا